اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے اور ہر طرف جو بلائیں اور وپائیں اور مسئیبتیں پھیلیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو ان سے محفوظ رکھے تو ابھی جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ تھرٹیتھ رمضان کی ہے لاسٹ روزے کی تو اس دن ای گوٹ اپ لیٹل ارلی دن یوزول اور تو میں رات میں ہی سارے کام موسلی کرتی تھی رمضان میں اور ابھی میں نے کپڑے بھراتی میں دھوکے ڈالے تھے اور ابھی میں پھر صبح اٹھ کے باہر آئی اور میں اپنے پودھوں سے ملنے آئی تھی پودھے ہم لے کے آئے تھے ارمسٹ ٹو ٹو ٹری ویکس پہلے لیکن کچھ پودھوں کی پودھوں اچھی ہے تھوڑے ریزیلینٹ ہیں کچھ بچارے پودھے جو ہیں وہ اتنے اچھے ریزلٹ شونی کر رہے تو وہ موتیے کا پودھا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی تھی اور یہ جو ہے وہ بوگنویلیا کی جو بیل ہوتی ہے وہ تھی اور یہ کچھ فلاوری پلانٹ ہمیں جس کا نام نہیں آتا بٹھ لکس بیری بیوٹیفل اور یہاں پہ اکثر میں نے گھروں کے باہر دیکھے ہیں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں یہ تو یہ بھی اچھی پراغرس شو کر رہے اس کا ریزن شاہد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پودھے جو ہے ہمیں جو اچھی پراغرس شو نہیں کر رہے وہ بیسی مٹی کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جو نرسری جہاں سے ہم نے یہ پودھے لیا تھے انہوں نے ہمیں ساتھ میں یہ ایک خات کی بوری خات ٹائپ بوری تھی یہ اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں مٹی کی جگہ ریت دی تھی جو ریڈ سی ہوتی ہے جو یہاں پہ سعودیاں میں رہتے ہیں میں جانتے ہیں جسے ریاد کی ریت ہے وہ والی لیکن ابھی اتنا کوئی اچھا رسپانس آیا نہیں اور میں نرسی والوں سے پوچھیں گے کہ بھئی اس میں اب کیسے ہم مزید اس کو بودھوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ میں کچن میں آئی تھی کچن میں میں سیری کے بعد نہیں دھو سکی برتن پر کیا تھا ای وز ریلی ٹائرڈ تو آ کے پھر میں نے اپنے کچن کی صفائی کی کیونکہ جب تک کچن صاف نہیں ہو آپ کا آپ کے برتن وغیرہ نہ دھولیں ہو تو وہ ذہنی طور پر آپ کو سکون نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے آپ کا کام مکمل نہیں ہوا ہوا تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا اور پھر افتاری کے بعد جو ہے اوپسلی یہاں پہ 30 روزیں پورے ہوئے تھے تو لے کے آئے تھے ہم کچھ میندی وغیرہ یہاں پہ اور یہ ایک میندی وہ جیسے کیمیکل والی میندی ہوتی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن رنگ بڑی جلدی اس کا آ گیا 5-10 منٹس میں نے لگائی ہے اور ایسا اچھ کوئی اتنا برن بھی نہیں ہوا لیکن اوپسلی یہ چیز جتنی جلدی سے اس کا کلر آ رہا تھا تو پتہ لگ رہا تھا یہ کیمیکل والی میندی ہے تو مجھے بس اپنے بچپن کی عیدے یا جو پاکستان میں میں عیدے گزارتی تھی وہ یاد آ رہی ہیں کہ جب ہم میندی لگائے کرتے تھے لگا کے پوری رات سویا جاتا تھا اور اس کے اوپر شیرے کا سپری کرتے تھے لیمن اور شیرہ مکس کر کے کہ اس کا زیادہ گاڑا کلر آئے تو بڑی ایک میندی ہوتی میندی کی ایک بڑی میند ہوتی تھی اس میندی پہ لیکن ابھی وہ اس طرح سے نہیں ہے بٹ میں نے شوق پورا کرنے کے لیے لگا لی اور لٹرلی فائیو منٹس کے اندر اندر ہی اس کا قرار آ گیا تھا اور میں نے دھولی تھی میندی اور اپنا جو بچپن کی ایک یاد تھی پوری کر لی میں نے کافی عرصے بعد ابھی یہاں پر میندی لگائی کیونکہ نوملی یہاں پہ اتنا بزاروں میں ایسے اوپن پڑی بھی نہیں تھی تو تھوڑے بعد مجھے وہ آتش پازی کے آواز آئی تو میں فوراں باہر آئی کیونکہ یہاں پہ نوملی عید پہ عید کی رات کو چاند رات ہوتی ہے بڑی اور چھوٹی دونوں تو وہ تھوڑی سی آتش پازی کرتے ہیں اور پھر میں تیار ہوگی کیونکہ ہمیں جانا تھا پاہر ایک فیملی فرنڈ ہے ان کو عرصہ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو پھر ہم نے سوچا کہ جا کے ان کو ملائیں اور جو ہے ان کو تھوڑا پھولول دے ہیں اور بچہ بھی دیکھا ہے اور پھر اس سے پہلے ہم تھوڑی سی ووک کے لیے نکلے تھے چونکہ چاند رات تھی اور رمضان تھا رمضان کی فیسٹیوٹی ہم پہ روچ پہ ہوتی ہے بڑا کلر فل سا سب ہوتا ہے لائٹن وغیرہ تو ہم ایک پیچ پہ گئے ایک تھوڑا سہنے نے ایک ٹریک بنایا ہے ووک وغیرہ کے لیے تو وہاں پہ ایسی لائٹنگ وغیرہ کی گئی تھی اور میری بیٹی ہے یہاں پہ آکے بڑا خوش ہوتی ہے بھاگتی ہے ویسے سے قید سے اس کو ازادی ملی لیو اور ہم نے بیبی کو دیکھنے کے لیے پھول لیے اور چونکہ چاند رات تھی تو پھر عیدی بھی لی بچوں کے لیے اور وہاں پہ ہم پہنچ کے ہسپٹل اس کے بعد جو ہے ہم واپس گھر آگئے اور رستے میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی عید کی جو لازمی شاپنگ ہوتی ہے میٹھا میٹھی عید ہے چھوٹی عید ہے تو سوئیاں تو لازمی ہے تو اس کے لیے میں یہ سوئیاں لے کے آئی ہوں یہ میں خل میں نیشنل شان کی ہیں تو ایک لازمی حصہ جو ہمیشہ سب گھروں میں پکتا ہے طریقہ دھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن پکتا ہے نوملی سب گھر میں ہے ساتھ میں کنڈینسٹ ملک سوئیٹنڈ جو کنڈینسٹ ملک ہوتا ہے وہ لے کیا ہی تاکہ مجھے ایکسٹر چینی یا کریمز وغیرہ نہ ڈالنی پڑے اس کے اندر اتنا کنڈینسٹ ملک سے تھکنس جو آپ کی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ جلدی مل جاتی ہے اوہ نبز کو بہت زیادہ کھیر کو پکانا پڑتا ہے واقسطان میں تو اتنا رواج نہیں ہے میں نے دیکھا کہ وہ کنڈینسٹ ملک ہے یا ویپریٹیڈ ملک ڈالیں لیکن یہاں پہ آکے چونکہ ٹائم کم ہے اور پھر اکیلی ہوتی ہوں میں تو اس وقت سے میں نے ذرا شورٹ کٹس کارتی ہوں دیکھتی ہوں پھر اس کے میں تو اب بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو چاندرہ عید کا جو گفٹ ملا میاں کو آفیس ہے یہ پیچے کی چوکلٹس وہ تھی اور ساتھ میں میں کچھ میٹھا ایکسٹرہ رکھی آئی اس کو کہہ رہے ہیں حلوہ تل جبن اور یہ ایک ڈیفرنٹ سے سویٹش ہے یہاں پہ اور اس سویٹش کے اندر بیسکلی دیکھنے میں مجھے لگ رہی تھی جیسے یہ گلاب جامن ہے جیسے کریم فیلڈ گلاب جامن ہوتے ہیں لیکن this was not that تو اور یہ جو مجھے لگا تھا کہ بڑا ٹیسٹی اور یمی سا ہوگا لے تو میں نے لیا لیکن پتہ نہیں آپ نے پھر ٹیسٹ پارٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا تھا ارکے گلاب تو اس کا ایک بڑا سٹرونگ سی خوشبو اور ٹیسٹ تھا اور میٹھا تھا لیکن ہمارے جو ٹیسٹ پارٹس ہیں چم چم اور گلاب جامن اور رسگلوں والے اس کو سیٹسفائلنگ کر سکا but it was not that bad تو یہ میں نے ایک میٹھا لیا ساتھ میں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں میٹھا جس کو کہتے ہیں امالی یا امے علی اور یہ بہت ہی یمیست میٹھا ہے مطلب میں نے یہاں پہ آکے جو مجھے یہاں کے میٹھوں میں یاں کے جو سویڈش ڈیزرٹس وغیرہ ہیں ان میں سے سب سے بہتر مجھے امے علی یا امالی لگی ہے اس کے اندر تو انہوں نے یہ جو میں لے کی آئی تھی مینویل ایک یہاں پہ شاپنگ کہہ لیں آپ گروسری سٹور ہے تو وہاں سے میں نے لیا تھا اور یہ امالی مجھے یمیست لگی جتنی میں نے آج تک کھائی ہے یہ ایسے یہ ہے جیسے آپ اس کی اگر یوٹیوب پر بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں میوے اور پستاز اور سب ڈالے جاتے ہیں تو وہ بڑی ٹیسٹی ہوتے ہیں لیکن یہاں سے بہترین یہاں سے بہترین اور جو جو ایک سعودی ہمیں رہتے ہیں اور ان کے آس پاس مینویل ہے تو آپ ضرور جا کے چیک کریے گا اس کے برنے کون فلیکس لگائے ہوئے تھے اور اندر نیچے کریم کی کریم فلنگ تھی میں نے کھلا کریم چیز تھے ایڈونڈو کیا تھا بڑھ اور ساتھ میں یہ میں نے دودھ رکھ دیا تھا سوئیوں کے لئے ہی لائچی وغیرہ ڈال کے تک تھوڑا سا گھڑا ہو جائے اور اس کے اندر پھر میں اپنی سوئیوں ڈال دوں گی تو کہتے ہیں سوئیوں کو جتنا زیادہ پکائیں وہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں سو آئے گیویٹ اگوڈ ون این آہاف ان ٹو آورز ہلکی آنچ پہ میں نے سوئیوں کو پکنے دیا اور ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں ایدی کے جو کیا کہنے چاہیے آئنولپس ہیں اور یہ اتنے پیارے ہیں مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے ایسی آپ کو شوک کیا کہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں یہ ریالز لیکن یہ آئنولپس ہیں جس کے اندر پیسے ڈال کے یا ایدی ڈال کے بچوں کو ہم نے دی تھی وہ جب بھی ملی تھی اچھا جی اور ابھی پھر یہ اید کے بعد کے دو دن بعد آپ کا ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے اید کی میں اتنی ویڈیو نہیں بنا سکی ہمارے گیسٹ آ گئے تھے آپ کو پتا ہے جب گیسٹ آ جائے تو ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور میرے ذہن میں بھی نہیں رہا ریکارڈنگ وغیرہ کرنا اس ٹائم تو اید اور اید سے اکلا دن کافی اچھا گزرا اور کافی بیزی بھی گزرا لیکن تو یہاں پہ نوملی اتنی زیادہ فیملیز نہیں ملتی آپ کو جن کے ساتھ آپ کمفٹیبل ہوں پھر جن سے آپ کمفٹیبل ہوتے ہیں جو ملتے ہیں پھر آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ اچھا آپ اچھا ٹائم سپینڈ کریں اور اچھا you make most out of that time اور انجوئے کریں تو اس ٹائم میں بنا رہی تھی اپنی ایک سینڈوچز بنا رہی تھی سیمپل بریڈ کے اندر جو میرا گوبی آلو کا میں نے سالن بنایا ہے وہ تھا وہ ڈالا اور ایک میرا کیمی کا سالن بنایا تھا تو وہ دونوں سالن پڑے تھے تو ان کو فنش کرنا چاہتی تھی میں اور دوسرا میں روٹی کموڑ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہم نے سینڈوچز میں نے بنا لیا اس کے اندر میں نے بس تھوڑی سی کریم چیز ڈالی اور جو جو اپنا سینڈوچ میکر ہے اس کو میں نے گریز کر لیا دیسی گھی سے تھوڑا سا برش کیا میں نے ہلکا سا کیونکہ جو کرسپ آتا ہے وہ دیسی گھی سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کسی آئل وائل سے نہیں آتا تو آئی ڈیڈ نوٹ پٹ آلوٹ اف کی بٹ تھوڑی سی اماؤنٹ سفر برش کیا میں نے دیٹری برش کی مدد سے اور کبھی کبھی جب روٹی یا اس طرح کی ٹیپیکل کھانے کھانے کا مود نہ ہو رہا ہو تو آپ یہ سنیک ہلکے پھلکے ہلکا پھلکا سنیک تو بہر ہلکے نہیں ہیں لیکن ایک ڈیفرنٹ چائے کے ساتھ بڑا اچھا لگتے ہیں یہ ہمی بچپن میں ہمیں یہ بنا کے دیا کرتی اس کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنٹ فیلنگز ڈال کے کبھی آلو یا کبھی اس طرح کی ابلے وے آلو اور ابلے وے انڈے کی فیلنگ ہوتی تھی یہ جو بھی آپ گھر میں کوئی چارلن یا کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہوتی تھی تو ہمیں بنا کے دیا کرتی تھی ہمیں اس میں تو ابھی میں اس کے اندر جتنی میں پر سوسز پڑی ہی کیچپ پڑی ہوئی تھی اور چلی گالک سوس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ وہ ساتھ میں سوسز ہو جائیں بغیر سوسز کے بھی یہ بہت جیمی بڑا ٹیسٹی بنے تھے ہم نے زیادہ سوسز استعمال نہیں کی لیکن میں احتیاطاً لے گئی تھی کہ چلے کھا لیں اور سارا کو بھی پینے کے معاملے میں سب بچے ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی اچھا لگا تھا پھر ہم اس سے نیکس دے ہم باہر نکلے کیونکہ میں جاتی ہوں یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ایک پارک ہے میں بیٹی کو پارک لے کے جاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ اس کے لئے کوئی چھوٹی ٹوئے کار یا کوئی بائسکل ٹرائسکل لے لوں سو دیٹ کہ جب میں اس کو لے کے جا رہی ہوں روڈ پر سے تو بھاگے نہ کیونکہ اس کو باہر لے کے جاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا چلے بندی رہے گی تو ہم پہنچے لولو لولو میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی from your clothes to جو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں سبزیاں اور آپ کی ہر چیز everything furniture بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے everything you can find it لولو مجھے پنک والے کار بہت پسند آئی تھی لیکن وہ کار did not have any handle تو مجھے handle والے چاہیے جس کو میں control کر سکوں پیچھے سے اور وہ مجھے نہیں ملی تو تھی وہ خوبصورت اور دوسرا پہ میں نے اس کے بات یہ پنک کار کی بات کر سارا اچھی لگی لیکن اتی زارہ لفت نہیں گرہ سارا نے اس کو دوسرا اس کا جو پیچھے سے handle چھوٹا تھا اور بچے اس پہ سے جب بہت تیز چلاتے ہیں تو اس پہ سے الٹ جاتے ہیں that is why we prefer to buy a bicycle اور سارا کو بھی tricycle تھی basically اس کے پیچھے handle بھی تھا سارا دا ڈائیکن کٹرول کیونکہ ابھی سارا کو pedal چلانا اس طرح سے نہیں آتا tricycle کا تو مجھے تھا اس طرح سے سیکھ بھی لے گی وہ اور جو ہے وہ میرے کنٹرول میں بھی پیچھے سے رہے دوسرے میں گھل مل نہیں سکتے اس طرح سے لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے اور بچے بھی پھر ان کی کم ہوتی ہے کم بچے اردگردہ ان کو ملتے ہیں اپنی ایج کے یا اپنی کلٹرل جو سیم فیمیلیریٹیز والے بچے نہیں ملتے سو یہاں پر پارک میں بھی ایک سا پاکستانی خواتین آتی بچوں کے ساتھ تو سارا بڑا اچھا یہاں پر ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے اس کا اور یہ اس دن کی بات ہے رمضان جو ہے گزر جانے کے بعد بھی جو رات کو جاگنے کی عادت ہے وہ نہیں جاری مطبعہ جو روٹین جو واپس اپنی رات میں سونا اور دن میں اپنا کام یا جاگ وغیرہ وہ ابھی بینس نہیں ہو پارہ روٹین اپنی واپس نہیں آرہی ابھی زندگی کی تو اس ورہ سے یہ بھی سارا بھی جاگ گئی تھی کیونکہ یہ گھر میں نہیں ٹکری تھی رو رہی تھی تو ہم لوگ ڈیڑھ خوش تھے ایک ڈیڑ کلومیٹر چل کے واپس پائس کریم کھا کے سارا وز ری 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 ہیپی اور اس کے بعد پھر میں ابھی بھی یہ کر رہی ہوں کہ میں مشین وغیرہ رات ہی میں لگا لیتی ہوں تو رات کو میں نہیں چلا دی تھی ابھی صبح میں ہے اب کپڑے میں سے نکال کے پہلے میں پس اپ لوڈ تھی ابھی میں پس فرانٹ لوڈ ہے اور مجھے فرانٹ لوڈ بیٹر لگی ہے ایڈون نو مدھب اس کی جو پرفارمنس شایر یہ نیو ہے یا ایڈون نو کیا ریزن ہے لیکن مجھے اس کی پرفارمنس جو اچھی لگیا تو بڑی زندگی آسان ہو گئی اس سے تو میں کپڑے باہر ڈال دی ہیں سوکنے کے لیے پچھلے ہمارے گھر کے اندر گلی وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو اس گھر میں یہ آسانی ہے تو میں دھوپ آتی ہے تو کپڑے سکھانا آئی کبھی کبھی کھیل بھی لیتی تو اس کے بعد میں کپڑے وغیرہ ڈال کے اندر آگی دوازہ فورا بند کرنا پڑتے مکھی آگی 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 کچن میں آگی کھانا آگی 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 بیٹی لئے چاول بنائے تھے پھر میں جی تھوڑا سا می ٹائم کیونکہ سارا بھی توپہ میں سو رہی تھی تو پھر میں نے ایک ڈراما دیکھا عید کا عشق جلے بھی جو میں نہیں دیکھ سکی پہلے بات مجھے نہیں بتا تھا اتنا اچھا ڈرام ہے اور مجھے بہت مزا آیا وہ دیکھے بھی میں چپکے چپکے دیکھ رہی تھی بات اچھا چپکے چپکے بھی 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 چپکے چپکے بھی اچھا تھا بھی بھی اچھا سٹار تو یہ تھا جی آج میں آج کا ولوگ آج آپ کو اچھا لگا ہوگا آم اللہ فیز فیمار اللہ